کھولی پٹاری گے مداری ہم نے دیکھے سب مداری اب ہے عوام کی باری دوبارہ نہیں آنے چاہیے کیونکہ اس کو ہم نے ازمایا ہوا ہے امریہ سے لے کے جمہوریہ تکر ازمایا ہوئے چھے رہے ہیں اگر یہاں سے آپ نا میرے پاس نے جو نیوٹل ہے ان کے لیے بھی پیغام دے دیں کہ اکل کریں تھوڑا سا غریب آدمی بھوکا مرتا جا رہا ہے اس طرح کیوں ہو رہا ہے ہم لوگ اپس میں ایک دوسرے کو مسلمان بھائی کاٹ رہے ہیں پیسو کی خاطر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں آپ کیا مسلمان ہیں آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے آپ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے پیسے کی خاطر جو ہے اب ہر انسان کو جو ہے زلیل کر رہے ہیں آپ میں نے یہ جو کچھ پینا ہوا ہے لنڈے کا مال پینا ہوا ہے بھائی ہم غریب ہیں مزدوری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں یہی ہے بھائی عمران خان I like it عمران خان What a great what a beautiful عمران خان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہتا ہوں بھائی میں مر بھی جاؤں گا میں جان دینے کے لیے تیار ہوں مران خان کے لیے میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میری جان اس کے لیے حضر ہے بھائی میری جان اس کے لیے حضر ہے میں جو بھی کہہ رہا ہوں آپ مجھے گولی مار دو ادھر میری جان اس کے لیے حضر ہے میرا ایک بچہ ہے اور میں ہوں آپ مجھے جان سے مار دو میں عمران خان کے لیے سر گٹانے کے لیے تیار ہوں ادھر کھڑا ہوں جس کو چاہیے وہ مجھے 24 آور اس گرین ٹون کے اندر مجھے جو مارنا چاہے میں چیلنج کرتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں مجھے جس نے مارنا ہے مجھے مار دے جس طرح امپورڈل حکومت حواس باختہ ہو چکی ہے اور جس طرح مہنگائی کی گئی ہے پاکستان کے اندر آج سے پہلے اتنی مہنگائی کبھی نہیں کی گئی کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ مگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے مگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے یہ پاٹرول دو تین بار بڑھ گیا ہے اتنا زندگی میں پاٹرول بڑھا ہی نہیں تیس روپے پچاس روپے روزانہ غریب بندے کوئی موٹسیکل آنے جانے کے لیے ساٹھ روپے ایک ہفتے میں بڑھا گیا بڑھ گیا ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے زندگی میں ایسے بڑھا نہیں تھا وہ تو ایسی نارے لگا رہے تھے ہم آئیں گے تو مگائی ختم ہو جائے گی بے روزگاری ختم ہو جائے گی پچاس ہزار روپے مزدور ورکر کی طرح ہو جائے گی وہ اس کے باپ کی فیکٹ نہیں ہے وہ کر دے گا مالک ہے وہ من مانی کا مالک ہے یہ کیسے کر دیں گے باتوں سے باتیں نہیں ہوتی ہوا سے باتیں نہیں ہوتی کرنا ہوتا ہے یہ عوام کو رلیف دے رلیف نہیں ملا مگائی ملی ہے غربت بے روزگاری یہ پرانے ہیں مریت کی پیداوار ہے محمد زیاؤلحاق کی پیداوار ہے بشرتے وہ بندہ اچھا تھا اس کو انہوں نے لوٹا ہے ان کی عمر ان کو لگ گئی ہے یہ خوشحال ہیں چھے مینے کے بعد فیکٹری فیکٹری بچے دیتی ہے پہنچ فیکٹریوں بھی دس بن جاتی ہیں یہ جھگیر دار سرمایہ دار ملک و قوم کو لوٹ رہے ہیں یہ بے روزگاری ہے منگائی ہے گربت ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے غریب عوام کہاں جائے گی اگر اتنی مہنگائی کی گئی عوام یہ چاہے سو دن مرنے سے ایک بار سڑکوں کی اوپر آئے کہتا ہے کھولی پٹاری گئے مداری ہم نے دیکھے سب مداری اب ہے عوام کی باری یہ ایسے کرو عوام بار آئے عوام بار آئے اپنی ملک و قوم کی خاطر اپنے مزور ورکر کی خاطر اپنے بچوں کی خاطر باہر آئے نہیں تو یہ ہم پسیں گے ایسے غلامی اوہ غلامی عمران خان صاحب نے آپ کو باہر نکالا ہی کوشش کی گئی لیکن جس طرح عوام نے آگے سے رد عمل دکھایا اتنی عوام نہیں تھی اگر پرا پاکستان باہر آ جاتا تو آج شاید شاید پاکستان کا کچھ بن جاتا بن جاتا بالکل ہو جاتا دیب خو جی وہ عمران خان بھی وہ نئی جنریشن لانے والا تھا نئے لوگ نوجوانوں کو آگے لانے والا تھا لیکن رات کے وقت ہی جب الیکشن دوسرے دن ہونا تھا نون لیگ پیپل پارٹی جمعہ اسلامی درم بمر لوٹے وہ یکدم پلٹا مار گئے پی ڈی آئی میں شامل ہو گئے وہ لوٹے کیسے عمران خان کو چلنے دیتے تھے اس کی ٹانگیں کھیہنچ رہے تھے وہ اچھا کام کرنے والا تھا اس کا ذہن صاف تھا لوٹنے والا نہیں تھا ملک و قوم کی خدمت کرنے والا تھا غلامی سے نجات دلانے والا تھا نہ ڈر بندہ تھا جب امریکہ کے ادھر ملک میں جا کے ایک بندہ ملک میں جا کے تقریر کر سکتا ہے کیا ملک و قوم کی خاطر اپنی جان قربان نہیں کر سکتا کیا کہل ہے یہ وام کی خاطر ہر بندہ کام نہیں کر سکتا وہ قید عظم نے کہا تھا جب جگیردار اور سرمایہ دار لٹیروں کی حکومت ہوگی وہ ملک و قوم کی باغ دور ان کے ہاتھ میں ہوگی ملک نہیں ترقی کرے گا یہ لوگ ترقی کریں گے افام پسے گی یہ وہ طور ہے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں امران خان صاحب جس طرح آپ کے لئے آئے باہر آج کیا میسیج ہے امپورڈڈ حکومت کو حواس باقصت وہ ہو چکے ہیں جس طرح مہنگائی کی گئی اور مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ یہ مہنگائی امران خان نے کی تھی لیکن آج ان کے دور میں مہنگائی کی گئی کیا کہیں گے میں تو کہتا ہوں جگیردار سرمایہ دار یہ ہے ان لوگوں نے کی ہے فیکٹریاں ملے ان کی تھی انہوں نے سب کچھ کلوز کیا تھا تھوڑی تھوڑی نکالتے تھے منگائی کر کے چولو جی اب آپ کو تڑپائیں منگائی ان لوگوں نے کی ہے امران خان کی کونی فیکٹری ملے ہیں جگیرے ہیں اس کی یہ سارے لوٹے تھے لوٹے نے اس کو نہیں چلنے دیا لوٹے گردار تھے دیکھو پچھس یگنم سیڈ بھی ہو گئے اگر وہ صحیح ہوتے ہیں اسے چلاتے کیا میسیج آخر میں امپورڈل حکومت کے لیے یہ دوبارہ نہیں آنے چاہیے کیونکہ اس کو اپنے ازمائیہ ہوا ہے امریہ سے لے کے جمہوریہ تکر ازمائیہ ہوئے چیرے ہیں اگر یہاں سے آپ میرے پاس نے جن نیوٹل ہے ان کے لیے بھی پیغام دے دیں کہ اکل کریں تھوڑا سا آجی 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 جو عوام کو پھر بھی سوچنا چاہیے بار بار وہ ہی ہمارے اوپر ملوث ہوں گے یہ پٹول آپ کو پانچ سو روپے لیٹر بھی نہیں ملے گا سیکلوں بھی آجیں گے پیدر چلنا پڑے گا اسلام علیکم کیا کہیں گے جس طرح امپورڈل حکومت حواس باختہ ہو چکی ہے اور پاکستان میں جس طرح مہنگائی کی گئی آج سے پہلے تنی مہنگائی نہیں کی گئی کیا کہیں گے میں بھائی یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا خدا کا خوف کھائیں عوام کے اوپر اس طرح نہیں کرنا چاہیے دیکھیں عوام جو ہے پیس رہی ہے آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں منگائی آپ اپنی سیاست کی کرسی بچانے کے لیے عوام کو کیوں پیس رہے ہیں غریب آدمی بھوکا مرتا جا رہا اس طرح کیوں ہو رہا ہے ہم لوگ اپس میں ایک دوسرے کو مسلمان بھائی کاٹ رہے ہیں پیسو کی خاطر تو آپ خدا کا خوف کریں منگائی جو ہے وہ کم کریں ایٹلیز انسانیت کی قدر کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح حکومت نہیں چلتی اس طرح جو گھر ملک جو ہے نا اپنا وہ نہیں چلتا اس طرح گھر نہیں چلتا جس طرح آپ لوگ چرا رہے ہیں آپ سیاست کے بیچ میں اپنے ملک کو کوئی زلیل کر رہے ہیں باہر کی کنٹری ہیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستانی جو ہیں یہ دہشتگرد ملک ہیں ٹھیک ہے آپ مسلمان کو کیوں برا بنا رہے ہیں آپ اپنی کرسی کے پیچھے آپ مسلمان کو کیوں برا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں آپ کیا مسلمان ہیں آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے آپ صرف اپنی کرسی بجانے کے لیے پیسے کی خاطر جو ہے اب ہر انسان کو جو ہے زلیل کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اب اس طرح آپ بھیگ بھیگ جو ہے آپ لوگ خود مانگ رہے ہیں عوام کو کیوں زلیل کر رہے ہیں کرزے خود لیتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی کرزے لے رہا ہے آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں حق کی بات جو کرتے ہیں آپ اس کو گھولی مار دیتے ہیں یہ کس طرح ہو رہا ہمارے ملک میں کیوں ہو رہا اس طرح یہ ہونا نہیں چاہیے میں خود میں اپنی بات کرتا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے ماں باپ نے غربت میں زندگی گزاری ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں نے یہ جو کچھ بھی پینا ہوا ہے لنڈے کا مال پینا ہوا ہے بھائی ہم غریب ہیں مزدوری کرتے ہیں میند کرتے ہیں لیکن آپ خدا کا خوف ہیں لوگوں کی تنہائیں اتنی ہیں جس سے گھر کا خرچہ نہیں چلتا ٹھیک ہے ہم گھر والوں کو کیا مود کھائیں پاکستان بھی اس طرح ہو رہا ہے اور کنڈریوں میں نہیں ہوتا اور کنڈریوں میں کیوں ان کو بچوں کے اضافہ دیتے ہیں ماں کے پیڑ میں بچہ جیسے جیسے ڈیلیوری ہوتی ہے جیسے بچہ دنیا میں آتا اس کی ساری سب اس کے جو ہے قید قانون اس کے ہوتے ہیں گورنمنٹ ان کا خرچہ اٹھاتی ہے اس طرح کیوں ہو رہا بھائی آپ انصاف کیوں نہیں کر رہے آپ اپنے ملک کے ساتھ گرداری کر رہے ہو آپ اپنے پیسے بچانے کے لیے اپنی دولہ بچانے کے لیے اپنے پیسے بچاتے ہو آپ ایک دوسروں کو نہ زلیل کریں بھائی میسیج کیا آخر میں امپورڈڈ حکومت کے لیے میسیج یہی ہے بھائی عمران خان I like it عمران خان what a great what a beautiful عمران خان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہتا ہوں بھائی میں مر بھی جاؤں گا میں جان دینے کے لیے تیار ہوں عمران خان کے لیے میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میری جان اس کے لیے حضر ہے بھائی میری جان اس کے لیے حضر ہے میں جو بھی کہہ رہا ہوں آپ مجھے گولی مار تو ادھر میری جان اس کے لیے حضر ہے میرے بچے میرا ایک بچہ ہے اور میں ہوں آپ مجھے جان سے مار تو میں عمران خان کے لیے سر گٹانے کے لیے تیار ہوں ادھر کھڑا ہوں جس کو چاہیے وہ مجھے 24 آور اس گرین ٹون کے اندر مجھے جو مارنا چاہے میں چیلنج کرتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں مجھے جس نے مارنا مجھے مار دے مجھے موت قبول ہے مجھے حرام کھانا یہ قبول نہیں ہے مجھے عزت کی زندگی گزارنا وہ قبول ہے میں اس امپورٹن حکومت کو نام منصور ایسی حکومت نہیں چاہیے ہم ہماری 40 سال عمر ہوگے اور کیا کریں گے آپ کو بڑے بڑے بزرگ جو ہے ان کو آپ کی عزت کا نہیں پرواہ لوگوں کی ماں بہنیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے ملک کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں یہ گرداری کر رہے ہیں اپنے پیسے بچانے کے لیے آپ گرداری کر رہے ہیں آپ اپنے ملک کے جو اپنا گھر کا نہیں بان سکتا وہ کسی کا کیا کرے گا بھائی ہر چیز آپ منگائی کر رہے ہیں خدا کا خوف کھائیں لوگ کھانے سے مجبور ہو گئے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ہم درباروں پہ جا کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے وزیر اعظم یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں آپ اپنی کرسی کے پیچھے عوام کو پیستے ہیں اپنی یہ گاڑیاں چڑھ رہی ہیں آپ کے بنگلے بن رہے ہیں سب کچھ بن رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے آپ پچاس سال آپ پچاس سال جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی کھاتے رہیں اس طرح نہیں ہوتا بھائی آپ اگلے بندے کو بھی ٹائم دے اگلے بندوں کو بھی دیکھیں ہاں اگلے بندوں کو بھی دیکھیں اگلا بندہ کیا کر رہا ہے اس کو چار دن کھانے دیں بھائی چار دن اس کو اگر انہوں نے پچاس سال کھایا اس کو پانچ سال آپ کو چار سال سبر نہیں ہوا آج کی عوام میں چالی سال کھا ہوں میں چالی سال کھا ہوں آج کے بچے جو ہیں آج کی جو گریشن ہے نا وہ لوگ سبر نہیں ہیں اب ہمارے اندر ہم نے سبر خود ختم کیا ہے ہم نے صبر اپنا جو ہے وہ خود خبر کیا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ خود خدا کا خوف کھائیں اس طرح نہیں ہوتا